اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تصویر اس طرح کچھ ہے اس تصویر کو آپ یہاں سے لے لیں لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس تصویر کے اندر آپ نے اس کا جو سفید رنگ ہے اس کو ختم کر دینا ہے سفید رنگ کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ اگر آپ سفید رنگ کو نہ بھی ختم کریں تو آپ کیا کریں اس کے اوپر آپ جو جو چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں مٹانا چاہتے ہیں تو وہ چیز مٹا دیں تو مٹانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ سب سے پہلے ایک ٹول ہے ڈرا ٹول اس کو لے لیں ڈرا ٹول کو لینے کے بعد یہ جو جمع کا بٹن ہے اس کو دبائیں اس کے بعد یہ جو پینوالا بٹن ہے اس کو دبائیں اس کو دبانے کے بعد یہ جو تصویر ہے اس کو لے لیں اس کے بعد لینے کے بعد آپ نے جو چیز مٹانی ہے اس کے جو بیک گراؤنڈ پر رنگ ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں کیونکہ پوری تصویر کا جو رنگ ہے وہ سفید ہے بیک گراؤنڈ تو ہم سفید کلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں اوکے کر دیں گے تو اوکے کرنے کے بعد ہمارے پاس اب ایک ٹول آگیا پہنوالا تو ہم اس کی مدد سے جو جو چیز مٹانی ہے وہ مٹا دیں اس طرح آپ اس کو آرام سے مٹا سکتے ہیں اگر آپ اس کو بڑھا کر کے مٹانا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا زوم والا بٹن دبا کے اس کو تھوڑا بڑھا کر دیں اور پھر دوبارہ زوم والے بٹن کو لاک کر دیں اس طرح آپ اس ساری تحریر کو مٹا دیں اچھا اب جی تحریر مٹ گئی ہے مٹانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مرج کر لیں اچھا اس میں کچھ اور چیزیں بھی مٹانے والی ہیں وہ بھی مٹا لیتے ہیں بعد میں اس کو مرج کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے نیا نام نیا ایمیل ایڈریس وغیرہ ہر چیز نہیں لکھنی ہے تو یہ سب ہی مٹا دیں اب ٹھیک ہے اب ہمیں یہ تقریبا ہر چیز چاہیے تو مٹانے کے بعد اس کو کیا کر لیں آپ اس کو مرج کر لیں اب مرج کرنے کے بعد اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے ایریز کلر والا اپشن ہے اب اس کو سیلیکٹ کر لیں تو کچھ آپ کے بعد اس طرح سے بچے گا تو تھوڑی ٹالرنس کو بڑھا دیں بڑھانے کے بعد آپ کیا کریں یہ آپ کو کلر والا اپشن ہزا رہا ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں اس کو اوکے کر دیں اب آپ اس کا جو کلر رکھنا چاہے وہ رکھ لیں پیلہ رکھنا چاہے اس کو رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو نیچے آپ کو اپشن ہزا رہا ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سیو کر لیں ٹرانسپیرنٹ والا اپشن ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں ٹرانسپیرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ بلکل ختم ہو گیا اب اس کو سیف کر لیں اب جیسے ہی آپ نے اس کو سیف کر لیا تو سیف کرنے کے بعد یہ ختم کر دیں ختم کرنے کے بعد آپ اس کو کیا کریں کہ جس کے اوپر آپ بل کو بنانا چاہتے ہیں وہ پیج لے لیں اس کو کروپ کر لیں اب یہ آگیا ہے اگر آپ اس پیج کا کلر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کا اپشن جو بھی آپ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے وہ جو تحریر کو سیف کیا تھا اس کو پکسل لیپس سے اٹھا لیں جس کا آپ نے بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ کر کے ختم کر کے تحریر کو اس طرح آپ یہاں پہ فٹ کر لیں اس کے اوپر اگر آپ کو چیز لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ڈیٹیل وغیرہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے اس کو سیف کرنا ہے بل کو تو پھر وہ یہ اپشن ہے اس کو سلیکٹ کر کے اس کے ٹرانسپیرنٹ کر دیں اور اس کو سیف ایز پروجیکٹ کر دیں پہلے بل اور پھر اس کے بعد اس کو سیف ایز ایمیج بھی کر دیں سیف ایز پروجیکٹ میں اس کی پی ایل پی فائل فائل جو جو ہے وہ سیف ہو جائے گی اور سیف ایمیج میں اس کا فوٹو سیف ہو جائے گی شکریہ سایدیم